بینک ایک ایسا مالیاتی ادارہ ہے جو عوام سے ڈیپازٹ قبول کرتا ہے اور بیک وقت کرزہ دیتے ہوئے ڈیمانڈ ڈیپازٹ بناتا ہے بینک الفلا لیمیڈیٹ پہلے حبیب کریڈیٹ اینک سینج بینک تھا یہ ایک پاکستانی ریٹیلر بینک ہے جو امارتی کمپنی ابو زیبی یونیٹڈ گروپ کا ذلی ادارہ ہے بینک الفلا 21 جون 1997 کو قائم کیا گیا بینک الفلا کا ایڈکوارٹر کراچی میں ہے شیخ حمدان بن مبارک اس کے چیئرمن اور شیخ منصور بن زید اس کے مالک ہیں سال 2021 میں اس کا ریمنیو باسر ڈیشاریہ 52 بلین روپیز تھا عاطف حسلم باجوا اس کے چیف ایگزیکٹیف افسر ہیں بینک الفلا میں 1218 ملازمین کام کرتے ہیں یہ پاکستان کے بڑے پرائیوٹ بینکوں میں سے ایک ہے اس کی پاکستان میں دو سو سے زائد شہروں میں سات سو سی سے زیادہ شاخعیں ہیں اس کی بارہ شاخعیں بنگا دیش، افغانستان، بہرین اور متحدہ عرب امارات میں ہیں بینک الفلا کو 21 جون 1997 کو کمپنیز آرڈینیس 1984 کے سہت ایک پبلک لیمیٹڈ کمپنی کے طور پر شامل کیا گیا تھا اس کے بینکنگ آپریشنز کا آغاز یکم نومبر 1997 کو ہوا تحفظ اور سلامتی کسی بھی شخص کے زندگی کے لیے اہم پہنو ہیں جبلی لائف انشورنس آپ کو فیدہ دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اس پلان سے فیدہ اٹھا کر آپ زندگی بدلنے کے قابل ہو سکتے ہیں ترہاں کی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں